ہیلو اسلام علیکم گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک فورورڈ کے الیکٹک پروفیشنل بلور کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بلور کے حوالے سے اس بلور کی جو ورانٹی ہے ون جیئر ملتی ہے کافی اچھا بلور ہے بلیو کلر میں یہ بلور ہمیں دستیاب ہے اس کے مارڈل نمبر کے اگر بات کریں تو اس کا مارڈل نمبر جو ہے وہ اس کا مارڈل نمبر F01028 اس کا مارڈل نمبر ہے پروفیشنل الیکٹک بلور ہے کافی بہترین الیکٹک بلور ہے یہ پاور ٹول فورورڈ کمپنی کے جانب سے یہ بنائے گیا ہے ون جیئر ورانٹی کے ساتھ کافی اچھا بلور ہے اگر اس کی باکس کے بارے میں مزید بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ اس طرقے کی اس کا انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے تو چلیئے اس کو ان بوکس کر لیتے ہیں اور اس بلورڈ کو باہر نکالتے ہیں اور آپ کی اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ورڈ کرتا ہے اور تمام انفرمیشن آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں اس کے بوکس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہمیں ایک نوزل ملتی ہے جو کہ کچھ اس شیپ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی نوزل ہے اور یہاں سے پہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ اس کے لکس ہوتے ہیں اگر آپ دیکھائیں تو یہاں پہ یہ لکس ہیں جو اس میں فکس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس نوزل کو اچھے طریقے سے گرپ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا نوزل ہے کافی بہترین قسم کی ہے اور مزید بات کریں تو اس میں ہمیں ایک ادد یہ بیگ ملتا ہے کیونکہ یہ سیکشن کا بھی کام کرتا ہے ویکیوم کلینر کے طور پر تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کلپس کی مدد سے آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں یہ کلپس ہوتے ہیں اور یہ اس کی مدد سے آپ اس بیگ کو لگا سکتے ہیں تاکہ جو ڈسٹس کے اندر کلیکٹ ہو جائے اور آپ اس کو کلین کر سکیں تو کافی اچھا یہ اس میں یہ بیگ ہے اور اس کا فیلٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کے لکس ہیں تو یہاں سے آپ اس کو انسرٹ کر کے اس کی مدد سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے یہ اس میں انسرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو 2 in 1 فیچر کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زپ بھی دی گئی ہے جس کو کھول گیا آپ اس میں ڈسٹ وغیرہ کو کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید بات کریں تو ہمیں ایک عدد کاربن ملتے ہیں یعنی کہ یہ اس میں ڈبل سائٹ کے کاربن میں دو ہوتے ہیں تو یہ ایک پیس ہمیں ملتا ہے پورا سیٹ ملتا ہے تو اگر آپ کے بلور میں کاربن کا اشیو ہوتا ہے تو آپ اس کاربن سے ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ کاربن کا اشیو ہو سکتا ہے ادھر واجدہ مارکٹ سے بھی نیو پرچیز کر سکتے ہیں مزید بات کریں تو ہمیں اس باکس کے ساتھ ایک عدد مینویل ملتا ہے جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا انفرمیشن دی گئی ہے تو آپ اس مینویل کو بھی کافی بہتر ہیں جیسے ریڈ کر کے اس میں ہونے والے مسائل یا ہونے والے مسئلوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو یہ آپ کو اے ٹو زیڈ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ اس میں کاربن وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس کو ایزہ سکشن کے طور پر کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس میں کچھ انفرمیشن ہوتی ہیں جو اس کے ہمارے اس مینویل میں دی گئی ہوتی ہیں جن کی مطلب سے ہم اپنے کام کو ایزلی کر پاتے ہیں تو مزید اس بوکس میں کچھ نہیں ہے بس یہ ایک الیکٹڈ بھوڑ دیا گیا ہے اور ساتھ ہمیں ایک یہ اس کے وائر ہے وائر کوالٹی کی بات کریں تو وائر کوالٹی کافی اچھی گئی ہے اور اس میں ہمیں یہ اس کا پلگ ہے کافی اچھا وائر کا پلگ ہے کافی اچھا دیا گیا یہ ورک کرتا ہے ہمیں یہاں پہ کچھ سپیڈ دے گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3، سپیڈ آئی 4 اور یہ مختلف اس کی سپیڈ دے گئی ہیں تو آپ مختلف سپیڈ پہ اس کو کر سکتے ہیں جیتنا تیز کرنا چاہئے تو آپ اتنا تیز کر سکتے ہیں یہ اس کا بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بٹن ہے جو اس کو اون آف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اس نوزل کی بات کریں تو اس نوزل کو آپ یہاں پہ اس کی لکس کی مدد سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لگ یہاں پہ یہاں پہ لک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جو اس کی نوزل ہے وہ باہر نہیں آتی اور آپ ایزی لی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ہم نے یہاں پہ فکس کر دیا ہے اور اب ایک بار جب اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ اس میں اچھے دیکھے دیکھے فکس ہو جائے گا اور یہ نوزل باہر آنے کا امکان بلکل بھی نہیں ہوگا یاد جائے سکتے ہیں ٹوٹل اس طریقے کا یہ کمپلیٹ بلور بنتا ہے تو یہاں پہ ایک ہمیں بٹن ملتا ہے جو کہ اس بٹن کو لک کرنے کے لئے پش رکھنے کے لئے ہوتا ہے تو جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ لک ہو جاتا ہے آن ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کو پریس کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو چلیئے اس بلور کو آن کرتے ہیں اس بلور کو کنیکٹ کرتے ہیں ٹوٹونٹی وولڈ کے ساتھ اور آپ کو اس کی تھوڑے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں اس بلور کو ہم نے آن کر دیا ہے یہاں سے جیسے پریس کریں گے تو یہ آپ آواز سن سکتے ہیں کہ اس کی موٹر ہمینے سے روٹیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کی سپیڈ کو سب سے کم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نوائز بھی اگر ہم اس کپڑے کی مدد سے آپ کو دکھانا چاہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا میں اس کا پریشر دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی عزت کی موٹر ہے یہ اس کی تغیصہ کے ساتھ کا استعمال ہے جانتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں جیسے سپیڈ کو سکتے ہیں اس کا اس کا پریشر ہے اور اس کا آواز یہ بہت سکتے ہیں تو یہ جتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپس سکتے ہیں صوتہ دیں سکتے ہیں اپس زیادہ اپس سکتے ہیں اس کے سپیڈ میں اضافہ ہوگا اور اس طریقے جہاں آپ اس کے نوزل کو اس سے الپ کر سکتے ہیں اور سیکشن کرنے کے لئے آپ کو اس نوزل کو یہاں لگانا ہوگا اور بیک جو اس کا بیک دیا گیا ہے اس کو اس بیک کو آپ یہاں پہ کنیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایزہ سیکشن کے طور پر کچھ حد تک ویکیوم کلیننگ تک کام کرے گا تو یہ کافی اچھے دیکے سے ورک کرتا ہے آپ یہ اچھا یہ بلوڑ ہے فوروڈ کمپنی کا ون یر ورنٹی کے ساتھ ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے در شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اسی طرح کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ